بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام شیف افضال ارشد ہے آج ہم فش بنانے جا رہے ہیں لیکن فش کو ہم نے فرائے بھی نہیں کرنا گرل بھی نہیں کرنا بڑا آسان سا طریقہ ہے اور بہت ہی بہترین فش بنے گی یہ ایکچولی یہ ٹیکنیک سٹیمنگ کی ہے ہم اس کو بند کریں گے فش کو بلکل اور یہ اندر ہی پکے گی اپنا جو اس کے اندر پانی مویسٹر ہے اس کی سٹیم کے اندر بلکل ہیلتی ڈش ہوگی اور بنانا بھی بہت آسان ہے یہ فش پکانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس کا مسالہ بنانا پڑے گا جو فلیور ہم اس میں ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہاں پر اس کی ساری چیزیں میں نے تیار کر کے رکھی ہیں آگے آگے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آدھا ٹیبل سپون کالی مرچیں ایک ٹیبل سپون سکھا دھنیا ڈیر ٹیبل سپون زیرہ ثابت اور آدھا ٹیبل سپون اجوائن اور دو الائچیاں لے کے آپ نے ان کو ان مسالوں کو آپ نے ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا روست کرنا ہے زیادہ ان کو جلانا نہیں ہے کیونکہ ان کو جلنے میں ٹائم نہیں لگے گا ہلکی سی آنچ رکھیں تین چار منٹ کے لئے روست کر لیں ان کی خوشبو نکل آئے گی ان مسالوں کو تین چار منٹ کے لئے روست کر لیا ہے اس کی آگ بند کر کے یہ مسالہ آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اس مسالے کو آپ گرائنڈ کر لیں گے یہ اس طرح کا مسالہ بن جائے گا اس میں صرف ہم نے خوشبو اور ذائقے ہیں مطلب زیادہ فلیور جو لال مرچ یا نمک ہے وہ بھی نہیں ڈالا اس ریسپی میں جو فش میں استعمال کر رہا ہوں وہ دمرا فش ہے یا اس کو روہو بولتے ہیں اور یہ ایک کلو کا ایک فش کا پیس تھا اس کو ہم نے کٹ کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس طرح اور اچھی طرح اس کو صاف کر کے در رکھا ہوا ہے سکن اس کی نہیں اتاری سکن اس کے ساتھ ہی رہے گی یہ روستڈ مسالے کو گرائنڈ کر لیں گے تو اس طرح کا مسالہ بن جائے گا اب اس میں ہم نے زیادہ فلیورز جو ہیں ہماری سپائسی نمک وہ چیزیں ڈالیں گے آدھا ٹیبل سپون لال مرچ بسی ہوئی آدھا ٹیبل سپون لال مرچ کٹی ہوئی آدھا ٹیبل سپون نمک آدھا ٹیبل سپون لیسن پاودر ہے اور ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہے اس مسالے کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ آپ کا فش کے لئے بہترین مسالہ بن جائے گا اس کو آپ فش فرائے میں استعمال کر سکتے ہیں یا یہ جو فش ہمارا رہے ہیں اس کے لئے تو یہ بہت بہترین ہے اچھی طرح مکس کر لیں اور فش کو پھر میرینیٹ کرتے ہیں اب یہ مسالہ لے کے مچھلی کے ایک پیچ لے لیں اور اس کے اوپر آپ نے دونوں سائیڈوں پر اچھی طرح یہ مسالہ لگا دیں مچھلی بہت زیادہ گلی نہیں ہونی چاہیے اور اس مسالے کے اندر آپ نے لیمو بغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ڈالنے اس کو گیلا کرنے کے لئے اس کو سوکھا لگائیں گے اور اس طرح اس کے اوپر اچھی طرح لگا دیں گے جتنا مسالہ لگ سکے یہ دیکھیں گے ایکسیسیو جو اتر جائے گا اور اس کو بڑا بہترین مسالہ اس طرح لگ جائے گا اب اس کے دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح ہم مسالہ لگا دیں گے اس سائیڈ پر سکن نے زیادہ فلیور اندر تک جا نہیں سکے گا لیکن سکن اچھی طرح گھو جائے گی زیادہ جو مسالہ اندر تک جائے گا وہ اس سائیڈ سے جائے گا یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے مچھلی کو مسالے سے بھر دینا ہے تو یہ اتنا مسالہ ہے کہ جتنا اس کو چاہیے مطلب نمک اس کے اندر اتنا ہوگا کہ جتنا اس فش کے پیس کو سیزن کرنے کے لیے کافی ہے زیادہ ایکسیسیو نہیں ہوگا اب اس کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ پر دوسرے پیس کو بھی اسی طرح مسالہ لگا لیں گے اب یہ فش کو لگ چکا ہے مسالہ اس کو میں نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے اب ہوگا یہ کہ جیسے جیسے نمک اس کے اندر ابزارب ہوگا تو یہ فش تھوڑا سا پانی باہر آئے گا اور خود با خود یہ مسالہ گیلا ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے بالکل سوکھا لگایا تھا مچھلی بھی سوکی تھی لیکن یہ مسالہ جو اس کے اندر مچھلی کا اپنا پانی ہے وہ تھوڑا تھوڑا باہر ریلیز ہوگا سارا مسالہ اچھی طرح اوپر چپک جائے گا دس پندرہ منٹ کے اندر یہ سارا کچھ ہو جائے گا اب ہمیں چاہیے کیا چیزیں یہ میرے پاس فوائل پیپر ہے اور یہ میرے پاس پارچمنٹ پیپر ہے پارچمنٹ پیپر بولتے ہیں جو کہ بیکنگ میں یوز ہوتا ہے پیپر یہ آپ نے دونوں چیزیں ہمیں اس ریسپی کے لیے چاہیے تو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ پارچمنٹ کو آپ نے رکھنا ہے اندر والی سائٹ پہ اور الومینیم کو رکھنا ہے باہر والی سائٹ پہ اس طرح یہ سیٹ بننا چاہیے اس کا یہ دیکھیں اندر پارچمنٹ اور باہر اس کے الومینیم وہ اس کو اس کے اوپر رکھیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ مچھلی جس کو ہم نے مسالہ لگایا ہوا ہے اس کو بغیر تلے بغیر گرل کیے اس پارچمنٹ پیپر اور اس فوائل کے اندر اس کو کھک کرنا ہے ہوگا یہ کہ جب ہم اس کو ادھر بند کر کے ادھر رکھیں گے بند کر کے اس کو پکانا شروع کریں گے وہ بھی میں آپ کو طریقہ آگے بتاتا ہوں بہت آسان ہے پکانا شروع کریں گے تو اپنی سٹیم کے اندر یہ کھک ہونا شروع ہوگی اور اس کا جو فلیور آئے گا کمال ہے اور بہت زیادہ ہلتی ریسپی بھی ہے بہت سارے ریسٹورنٹس کے اندر یہ یوز ہوتا طریقہ تو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے نیچے کچھ ٹماتر کے سلائسز کچھ پیاز اور کچھ لیمون اور دو چھٹ سبت مچیں ڈالنا اور اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے یہ فش کا پیس اس طرح آئے گا اور یہ میرے پاس کچھ گھی ہے اس کے اوپر تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون آپ نے گھی اس طرح ڈال دینا ہے جب یہ کوکنگ ہونا شروع ہوگی اس کی یہ سارا گھی پھیل جائے گا تو دو ٹیبل سپون کے برابر ہمیں چاہیے اس مسالے کو صرف کوک کرنے کے لیے کچھا فلیور نہ آئے اس میں اگر آپ چاہیں تو اس کھی کو آپ بہت آسانی سے سکپ کر سکتے ہیں کوئی ایسے ایشوں نہیں اب اس کے اوپر دوبارہ سے کچھ ٹماتر یہ کچھ پیاز ہیں کچھ لیمون اور ایک دو سبد مرچہ رکھیں اور اب دیکھیں کہ اس کو فولڈ کیس طرح کرنا ہے یہ پارچمنٹ پیپر آئے گا پہلے اوپر سے یہ فوائل یہ آئے گی یہ اس کی پہلی فولڈنگ ہوگی ہے اب دیکھیں کہ نیچے ایک اور الومینیم فوائل کی شیٹ ہے اب اس کو اس سائیڈ پر کر لیں اور اس کو آپ نے اس الومینیم فوائل سے اچھی طرح بند کر کے سیل کر دیں گا اب یہ فش ریڈی ہو چکی ہے کہ اس کو کوک کیا جا سکے اس کو جب ہم کوک کریں گے ہوگا یہ کہ اس کا جو اپنا مویسچر ہے وہ اس کے اندر نکلے گا گھی جو ہے اس مویسچر یا اس پانی کے ساتھ مکس ہو کے بڑی پیاری اس کو سٹیم ملے گی اور جو ٹوماتر اپیاز ان کا پورا فلیور سبز مرچ کا فلیور مسالے کا فلیور سب سے زیادہ ہو اس کے اندر آئے گا اور یہ بڑا بہترین آپ کا فش کا پیس کو کو گا یہ فش کو ہم نے تیار کر لیا ہوا ہے اب اس کو پکانا ہے اصل میں تو اس کو کوئلے پر پکایا جاتا ہے آپ ڈریکٹلی کوئلے پر اس کو رکھ دیں فش کیونکہ پکنے میں ٹائم نہیں لیتی تو یہ بڑی جلدی آسانی سے پک جائے گی کیونکہ ہمارے پاس کوئلے نہیں ہیں ہم اس کو کچن میں پکائیں گے تو جس طرح بیکنگ کرتے ہیں گھر میں ہوتا یہ بیکنگ میں کہ ایک برتن کو گرم کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی جالی رکھ کے تھوڑا سا اوپر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اب اس کو میں نے پری ہیٹ کیا ہوا اچھی طرح کہ یہ اچھی طرح گرم ہو جائے اور گرم ہونے کے بعد یہ فش اس کے اندر ڈال دی ہے تقریباً دس منٹ پہ اس کو اچھی خاصی ہیٹ پہ گرم کیا ہے اب اس کا ڈھکن لگا دیں اوپر سے اور یہ جو سراخ ہے اس کو بھی بند کر دیں اچھی طرح اچھی طرح تاکہ کوئی ہیٹ باہر نہ نکلے اور اس کو ہم ادھر پکنے دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح یہ فش کھک ہو جائے ایک دفعہ جب تمپریچر اوپر آ جائے تو آگ آپ نے میڈیم سے لو کی طرف رکھنی ہے اس فش کو اس برتن میں پکتے ہوئے تیس منٹ گزر چکے ہیں اور تیس منٹ میں یہ بہترین پک چکی ہوگی اس کو ادھر سے نکالتے ہیں اور تھوڑا کھول کے چیک کرتے ہیں تو یہ فش ریڈی ہے اس کو پچیس سے تیس منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ کیونکہ یہ کوئلے نہیں ہیں کوئلوں پر پندرہ منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اس کو برتن میں پکا رہے ہیں اس لئے تھوڑا سے زیادہ رائم لگے گا اگر آپ کوئلے پکائیں تو زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ میں مچھلی پاک جائے گی خوشبو تو بہت پیاری آ رہی ہے آپ کھول کے دیکھتے ہیں کہ اندر سے کس طرح اس کی شکل آ رہی ہے کیونکہ یہ مچھلی تھی اس کے اندر پانی ہوگا لازمی بات ہے تو وہ پانی اور ساتھ ساتھ جو ہم نے تھوڑا بہت اس کے اندر گھی ڈالا تھا تو وہ سٹیم کے ساتھ مکس ہو کے یہ دیکھیں کس طرح باہر آیا ہوا ہے خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے یہ فش دیکھیں ماشاءاللہ یہ ویجیٹیبلز ان کا کیونکہ سارا فلیور نکل چکا ہے تو ان کو آپ ایک سائیڈ پہ کر سکتے ہیں اور فش دیکھیں گے تو یہ بڑی بہترین پکی ہوئی ہے پہ ہم فریش ویجیبلز لگائیں گے کیونکہ ان کا پورا فلیور نکل چکا ہے تو ساتھ میں فریش ویجیز کے ساتھ یہ فش بہت بہترین فلیور آئے گا تو یہ فش ریڈی ہے بہت سافٹ ہے اس کو آپ نے ادھر سے اٹھانا ہے تو مشکل سے اٹھانا پڑے گا آپ کو ورنہ اس کو اسی طرح سیف کریں اور کس طرح یہ پکی ہوئی ہے یہ ادھر اس کی ہوتی ہے بون اس کو دیکھتے ہیں اور یہ فش دیکھیں ادھر کہ اس کے جو مسل ہے نا یہ دیکھیں کس طرح یہ بہترین پکی ہوئی ہے اس کو آپ نے فوراں نہیں کھولنا تھوڑا ٹائم دے کے کھولیں زیادہ بہتر آپ کو فلیور ملے گا یہ دیکھیں یہ چیز یہ اندر دیکھیں کس طرح اس کے مسلز الگ الگ بہترین پکی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو گر لیتا ہوں میں ٹیسٹ پر پہلے مہم سبحان اللہ بہت بہترین یار جو لوگ فرائی فش نہیں کھا سکتے ان کے لیے بہت عالی ریسپی ہے ویسے بھی اگر آپ فش لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ کوئی اس پر پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ فش فرائی کرتے ہیں تو اس پر آپ کو اچھا خاصا آئل لگانا پڑتا ہے تو میرے ہی صاحب سے بڑی ایکنومیکل ہیلڈی اور بہترین ریسپی ہے ہر بندے کے لیے بچے کھائیں بڑھے کھائیں ہر بندہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے تو آپ سے رو ملیں گے کسی نیکس ایسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ